بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستوں اسلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم جانیں گے آب زمزم کے پانی کے بارے میں کہ کیوں دنیا بھر کے مسلمان آب زمزم کو پیتے ہیں آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہے آب زمزم اور یہ دنیا میں کب آیا اور اس پانی کو پینے کے کیا فائدے ہیں اور حج پر جانے والے ہر مسلمان اس پانی کو کیوں لاتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے اس بیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستوں ایک دن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنی بی بی حاضرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر عرب کی طرف چلے جاؤ جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو یہ حکم سنتے ہی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی پیاری بی بی حاضرہ اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر عرب کی طرف سفر سرو کر دیا سفر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام صفہ اور مربع نام کی دو پہاڑوں کے بیچ رک گئے جہاں اس بقت نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی پرندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بی بی اور اپنے بچے کے پاس تھوڑی سی خضورے اور تھوڑی سی پانی مسکیجے میں رکھ کر انہیں بہاں چھوڑ کر باپس جانے لگی اتنے میں بی بی حاجرہ آپ کے دامن کو پکڑتی ہے اور کہتی ہے اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری بی بی یہ اللہ کا انتحان ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بی بی حاجرہ کو یہاں اکیلہ چھوڑ کر باپس جاؤں یہ سن کر بی بی حاجرہ مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ ہماری حفاظت کرے گا یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہاں سے رخصت ہو گئے اور فرمانے لگے اے اللہ تیرے گھر کے پاس جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ کھانے کو اس جگہ میں اپنی پیاری بی بی حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روسن ہو جائے اور تیری عبادت ہمیشہ یہاں ہوتی رہے اور دعا کی اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف فیر دے اور ان کے لیے ان کے رزق اور پانی کا انتظام کر دے تاکہ یہ تیرا سکر کرتے رہے بی بی حاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور تھوڑا سا پانی پی لیتی تھی وہ خود اللہ کا نام لے کر پیا کرتی تھی کچھ سمیہ کے بعد جب وہ پانی ختم ہو گیا اور کوئی بھی کھانے اور پینے کی چیز آپ کے پاس نہیں بچی جس کی بجھا سے آپ کا دودھ خسک ہو گیا کچھ وقت میں آپ کے بیٹے حجرت اسماعیل کو پیاس لگی تو آپ نے دیکھا کہ پانی بھی ختم ہو چکا ہے آپ اپنے بیٹے کو وہاں جمین پر لٹا دیتی ہیں اور پانی کی تلاس سرو کر دیتی ہیں آپ ہر طرف جاتی اور پانی نہیں ملتا تو اپنے بیٹے کے پاس باپس آتی تو دیکھتی ہیں کہ حجرت اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے ہیں تو پھر آپ باپس پانی کی تلاس میں صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے جب وہاں سے پانی نظر نہیں آتا تب مربع نام کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے اس طرح سے حجرت حاجرہ صفحہ اور مربع پہاڑی کے ساتھ چکر لگا دیتی ہیں لیکن کہیں پانی نہیں ملتا حجرت اسماعیل کو پیاس سے تڑپتے دیکھ کر آپ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے نہ پانی ہے اور نہ کوئی کھانے کی گزہ ہماری مدد فرما حجرت حاجرہ نے اللہ پر یقین رکھا کہ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے اور میرے بچے کو اس مسیبت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا تھوڑی دیر میں گیب سے آواز آتی ہے کہ اے حاجرہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور آنے والی نسل کے لیے تیرے اس انتہان کو ہم یاد رکھیں گے دیکھ تیرا اللہ تیرے بچے کی پیاس کیسے بجھاتا ہے اس کے بعد جہاں حجرت اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے تھے ان کے قدموں کے پاس اللہ کا سب سے بڑا فرستہ حجرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اپنا پر اس جمین پر مارتے ہیں جہاں حجرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اینڈیاں رگڑ رہے تھے اس کے بعد اللہ اس جگہ سے پانی کا ایک چسمہ جاری کر دیتا ہے بی بی حاجرہ پانی کو دیکھ کر اللہ کا سکر ادا کرتی ہیں اور وہ پانی ہر جگہ فیلنے لگتی ہے اسے روکنے کے لیے حجرت حاجرہ مٹی کے ذریعے بندھ باندھتی ہیں کہ پانی نہ فیلے دوستوں آپ کو بتا دوں اللہ کے پیارے نبی ہم سب کے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بقت بی بی حاجرہ اس پانی کو نہیں روکتی تو اللہ وہ پانی پوری زمین پر فیلا دیتا اس کے بعد بی بی حاجرہ اپنی اور اپنے بچے کی پیاس اس پانی سے بجھاتی ہیں اس کے بعد حجرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے حاجرہ یہاں اللہ کا گھر ہے گھابراؤ نہیں بہت ہی جلد تمہارا سوہر ابراہیم اور تمہارا بیٹا اسماعیل بیت اللہ یعنی کی کعبہ صریف بنائیں گے جو رہتی دنیا کے لیے اللہ کی نسانی کہی جائے گی پھر اللہ نے ان کے آس پاس خجور کے درکت اگا دیے حجرت حاجرہ اس درکت سے فل کھاتی اور اس پانی کو پیتی اپنے بچے کے ساتھ رہتی پانی اور کھانے کی گزہ دیکھ کر بہت سے پرندے بھی بہاں اترنے لگے کچھ سمیے کے بعد زرام قبیلے کے لوگ بہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنے پرندے کیوں ہیں پرندے تو بہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے لیکن ہم نے تو یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں جیسے ہی بھو لوگ آب زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی اپنے بچے کے ساتھ بہاں رہ رہی ہے اور میٹھا پانی زمزم سے نکل رہا ہے بی بی حاجرہ نے زمزم کے موجزے کا باقیہ ان سبھی لوگوں کو بتایا اور بہاں موجود سبھی لوگ کہنے لگے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت اس جمین پر ہے پھر ان لوگوں نے بی بی حاجرہ سے کہا کہ آپ ہمیں اجاجت دیں تو ہم یہاں رہنے لگیں اور اس طرح اجاجت پاتے ہی بہاں لوگ رہنے لگیں اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی بہاں بلانے لگیں اسی طرح اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم جہاں تم نے اپنی بی بی اور بچوں کو چھوڑا تھا بہاں میرے گھر کی تعمیر کرو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ صریف کو تعمیر کیا آج بھی اللہ کا گھر بہاں آباد ہے اور جو کوئی بھی بہاں جاتا ہے بی بی حاجرہ کے اس انتحان کی یاد میں صفہ اور مربع کے چکر لگاتا ہے بے سک اللہ اپنے نیک بندوں کے انتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق رکھتا ہے تاکہ ہر انسان اس بات کو جان لے کہ اللہ مسئیبت میں کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے اے اللہ ہر انسان کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دوستوں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں سیر ضرور کیجئے گا دوستوں اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ ازاریہ ہے اور اس کا عذر ملتا ہے یقیناً اگر آپ کے سیر کرنے سے کسی ایک نے بھی اس بیڈیو کا عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ بیڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا دوستوں پھر ملتے ہیں ایک اور نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو